السلام علیکم نائٹ کلاس پیٹا ہم اسلامیات لازمی میں سے بری آداد سے اجتناب اس میں صرف فرس ٹاپک تکبر پڑھے ہیں یہ پیئے نمبر 54 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے شارٹ کوسٹن ہم نے کر لیے تھے آج ہب اس کے لونگ کوسٹن کریں گے اس کے دو لونگ کوسٹن ہیں تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مضمت اور وعید تحریر کریں تو پہلے ہم تکبر کے معنی دیکھیں گے اس کے بعد قرآن و سنت میں تکبر کی مضمت دیکھیں گے اور آخر میں اس کا وعید دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ نے کیا سزابت آئی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں حاصل تکبر کا معنی انسان کا اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو حقیق سمجھنا تکبر ہے انسان کی باطنی بیماریوں میں سے تکبر بہت بڑی اور بڑی بیماری ہے یعنی یہ وہ بیماری ہے جو چھپی ہے باطنی میں چھپی ہوئی کسی کو نظر نہیں آتی ہے لیکن جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اسی کو بتا ہوتا ہے اس بیماری میں مبتلا شخص متقبر اور مگرور ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو متقبر اور مگرور کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تکبر کی مزمت تو پہلے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة القصص کی آیت نمبر 83 جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ زمین میں بڑھائی چاہتے ہیں اور نہ فساد نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تکبر کر کے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں والعاقبتو للمتقین اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے کامات کو مانتا ہے دنیا میں نہ تکبر کرتا ہے نہ فساد مچاتا ہے ان کے لیے آہد کا انجام بہت ہی خوبصورت ہے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار اور متقی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو عبلیس نے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے کیا تکبر تھا اور اس انکار کی وجہ تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ کافوں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الباکارہ کی آیت نمبر تھرٹی فور اور یاد کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ عبلیس سوائے عبلیس کے اباں اس نے انکار کیا بس تکبارہ اور تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافوں میں سے ہو گیا یعنی تکبر کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے کافوں میں شامل کر دیا میں ان وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی تکبر تکبر کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور تکبر کی وعید کیا ہے تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ تکبر کرنے والے سے اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اب دیکھتے ہیں سیکنڈ کوسٹن کوسٹن نمبر 2 متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وضاحت کرے آنصر ہے انسان جب تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی جوٹھی انا کے تحفظ کے لیے برے اخلاق کا سہارہ لیتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے برے اخلاق کا سہارہ لیتا ہے ایسا شخص ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کی خود ساختہ عزت کو بجا سکی کیونکہ اسے پتا ہے وہ غلط ہے لہٰذا وہ اپنی خود بنائی کیوئی عزت کو بچانے کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے اس نحوصت کی وجہ سے انسان جوٹ غیبت غالی گلوچ اور دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسانی معاشرے میں امن کی زندگی نہیں گزار سکتا ایسے شخص کو اتمنانے قلب جیسی عظیم نعمت سے محروم رہنا پڑتا ہے یعنی اس کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا لاحالہ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں زلین ہونا ہوتا ہے یہ تضروری ہے کہ ایسا شخص دنیا میں مزلین ہوتا ہے اور آخرت میں بھی زلین و رسوہ ہوگا متکبر آدمی اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کیم تابق اسے لگتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے مریضوں اور بیماروں سے باگتا ہے آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتا اس بیماری سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پہچانیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو جاننے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے قمار کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں انبیاء اکران علیہ مسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غرور و تکبر سے باز رہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے یہ تھا ہمارا ٹاپک تکبر اس سے اگلا ٹاپک ہمارا ہے انشاءاللہ جب ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حسد تو اس کو بھی ہم دو حصہ میں ڈوائٹ کریں گے پہلے ہم حصہ کے شارٹ پسٹن کریں گے پھر لاؤ پسٹن اللہ حافظ